اس ملک کی تباہی کا برابر کا ذمہ دار ہے اور میں یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر کیونکہ بھاگنے کے منصوبے بنا رہا ہے فیل فور اس کا نام ای سی ال کے اندر ڈالا جائے اگر اگلے چار دنوں کے اندر اس کا نام ای سی ال میں نہیں ڈالا جاتا ہم بقاعدہ درخواست دیں گے شہزاد اکبر کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے اور نہ صرف یہ یہ جو ایسٹ ریکاوری یونٹ جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے یہ ایسٹ ریکاوری یونٹ کس قانون کے تحت قائم کیا گیا اس ایسٹ ریکاوری یونٹ کے حوالے سے چند سوالات ہیں کہ اس ایسٹ ریکاوری یونٹ نے قوم کا ارمو روپیہ خرچا تنخواہوں کی مد میں بیرون ملک دونوں کی مد میں تحقیقاتی جو ان کا پروسس تھا اس کے دوران تو وہ جو ارمو روپیہ خرچا گیا ہے غیر قانونی طور پر اس کا کون ذمہ دار ہے اور وہ پاکستانی عمام کے ٹیکس کا پیسہ وہ کون واپس لائے گا استیفہ لینا کافی نہیں ہے شہزاد اکبر کے خلاف جی ایٹی بننی چاہیے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے اس نے ایسٹ ریکاوری یونٹ میں بیٹھ کے اعتصاب کے نام پہ جو انتقام کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا اس کے اندر قوم کا جو پیسہ خرچ ہوا اس کی واپسی کیسے ممکن ہوگی اور ایسٹ ریکاوری یونٹ میں بیٹھ کے شہزاد اکبر نے ایسٹ بنائے بھی اسی لاہور شہر میں بیدیاں روڈ پر ایک نئے فارم ہاؤس کی تعمیر کی گئی یہ اقتدار میں آنے سے پہلے یا جب آپ مشیر لگے اس سے پہلے تو آپ کا لاہور میں کوئی فارم ہاؤس نہیں تھا تو یہ فارم ہاؤس آپ نے کن ذرائع سے بنایا اور اس کو ڈیکلئر کیوں نہیں کیا یہ میرا شہزاد اکبر سے سوال ہے اور جو ان کی سپین کے اندر پراپٹی ہے اس حوالے سے بھی وضاحت کی جائے کہ وہ انہوں نے اپنے اہلیہ کے نام پر یہ پراپٹی کیوں رکھی ہوئی ہے تیسرا میرا سوال شہزاد اکبر سے یہ ہے کہ جب آپ کے بھائی پر یہ الزام لگا کہ وہ راولپنڈی کی ایک زمین پر قابض ہونے کے لیے سرکاری مشینری استعمال کرتے ہوئے موقع پر پہنچے تھے تو آپ نے اس زلے کے ڈی سی اور سی پیو کا تبادلہ کروایا یعنی آپ کا بھائی غیر قانونی کام کرے اور اس کی سزا انتظامیہ کو بھگتنی پڑے شہزاد اکبر کے جرائم کی فیرست نہ ختم ہونے والی ہے ہم بھرپور قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتے ہیں اور یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے تحت جو ایسٹس بنائے گئے ہیں اس کا ایک ایک پائی کا آپ کو جواب دینا ہوگا اس طرح آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے آپ نے اس ملک کے ایک ایک طبقے کو ٹارگیٹ کیا صحافیوں سے لے کر سیاستدانوں سے لے کر آپ نے ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس دائر کروایا اس ایسٹ ریکوری یونٹ نے آج تک آٹے کی جو چوری تھی اربو روپے کا سکینڈل تھا اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا اربو روپے کی چینی چوری ہوئی اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا عدویات کا سکینڈل ہے مالم جببہ کا سکینڈل ہے آج اشیاء خردنوش مہنگی ہیں کیونکہ آپ نے مافیاز کو پروان چڑھایا تو یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کا کام نہیں تھا ایسٹ ریکوری یونٹ نے تمام توپوں کا رخ صرف اور صرف اپوزیشن پر رکھا اور اپوزیشن کے نمائندوں کو ایک کے بعد ایک پکڑ پکڑ کے اندر کیا تو اب آپ کی باری آنے والی ہے شداد اکبر صاحب استیفہ کافی نہیں ہے استیفہ سے بات اب نہیں بنے گی آپ کو باہر چیز کا یہ ہماری ہے